موسیقی پرمپرہ کو آگے بڑھانے کا سنکلپ ہے ہمارا کیونکہ آپ کی امید پر ٹکا ہے پریوار ہمارا امر بھارتی ایک امید جذبہ بلند حوصلوں کا جذبہ بھارت کے نرمان کا اوم نما سدھے بیا اوم نما سدھے بیا اوم نما سدھے بیا کناچاری گردیو سبراک ساگر جی مہراج کے آسرباد سے میں منی بہر ساگر جی مہراج جہاں جناغم چینل کی امادھیم سے آپ تک میں اپنی بات کو پہنچا رہا ہوں اور آج اپنے دیکھیں کہ یہ سمیں پڑھائی کا سمیں چل رہا ہے سکچہ کا سمیں چل رہا ہے اور سکچہ کی وہ آندھی وہ توپھان جو بھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑے بڑے بچوں تک یہ نصہ ہے جہاں ہم دیکھیں اس نصہ میں گھر کے ماں اور پتا بھی آپ کی سیوگی ہیں جو آپ کو یاد دلاتے ہیں کوچنگ جانے کے لیے پڑھائی کے لیے پیسہ بھی کھچ کرتے ہیں اور پڑھائی کے لیے چاہے ان کو مکان گریبی رکھنا پڑے چاہے ان کو بینک سے لون لینا پڑے چاہے ان کو بیاس سے پیسہ اٹھانا پڑے پر ان کے دماغ میں صرف جنون ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر کے انجینر بناؤں گا میں ڈاکٹر بناؤں گا ترہ ترہ کی سپنیوں انہوں دیکھتے ہیں اور بینک سکھچا کوچنگ سے پرارم ہوتی ہے کوچنگ کے بعد اپنے دیکھیں کوچنگ میں ٹیچر ہوتے ہیں ٹیچر سکھچک ہوتے ہیں جیسے سکھچک کہتے ہیں سکھچک کے ہاتھ میں انہوں بچوں کا بھوست ہوتا ہے اور اپنے دیکھیں ٹیچر کو ایک ماں کی سنگیہ دی گئی جیسے ایک ماں بچوں کو سنسکار دیتی ہے ایک ٹیچر بھی بچوں کو سنسکار دیتا ہے ہم دیکھیں ہر ٹیچر جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو اپنے دیکھیں پہلے ہم اپنے آپ کو سوہبھاگ مان کر کے اور بچوں کو گیان دیا کرتے تھے اور آج ہم بچوں کو پیسہ کمانے کا جریعہ مان کر کے ہم صرف ہمارا دھیان اور صرف ہمارا دھیان پیسے کی طرف ہوتا ہے ہم دن بھر کوچنگ پڑھاتے ہیں دن بھر بچوں کو پڑھاتے ہیں ایک شیفٹ دو شیفٹ تین شیفٹ پانچ شیفٹ دس شیفٹ رات کو دس دس بہی تک ہم کوچنگ دیتے ہیں اور لچ ہمارا ہوتا ہے کہ پیسہ پر آپ یہ دیکھیں کہیں آپ اندکار میں سوہم تو نہیں آپ ایک سکھچک ہیں سکھچک ایک بھگوان کا روپ ہوتا ہے بے سنسکار دینا چاہتا ہے آپ سنسکار کہ پیچھے آپ کا لوب جو ہے بہے لوب ان بچوں کے اندر بھی آ سکتا ہے اور بہے لوب جب بچے کے اندر آئے گا تو بہے ڈگری کو پرات کرنے کے بعد بھی ٹیچر کے دورہ دیو جو سنسکاروں میں ایک لوب ہے وہ بھی اس لوب کی طرف بھاگے گا اسے اپنے کرتب دکھائی نہیں دیں گے اس کو دکھائی دے گا تو یہ لوب دکھائی دے گا کہ میرا کام کیسے بنتا ہے اس لئے آج اپنے دیکھیں کہ آج جتنے بھی بھاگ ہیں سرکار کتنے بھی نیم نکالتی ہے سرکار کتنی بھی یوجنائیں نکالتی ہے وہ یوجنائیں پبلک تک پہنچنے کے پہلے پہلے ہی وہ عدکاریوں کے بیچ میں ہی سماعت ہو جاتی ہے لوگوں کو یوجنائیں پتا ہی نہیں چلتی کہ یوجنائیں کون سے نکلی تھی اس کا کیا ہوا کہاں تک پہنچیں اور بیچ میں ہی ختم ہو گئے کہاں گیا پیسہ کہاں گیا کیونکہ جن بچوں کو ہم نے پڑھایا تھا بہی بچے آج پڑھ لکھ کر عدکاری بن چکے ہیں اور ان عدکاریوں نے بہیک خبر پبلک تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس کا کام تمام پہلے ہی کر دیا کیونکہ اس بات کا کھلاسہ تیش کے پور پردھانمتی راجیب گاندھی نے اپنے سپیچ میں کہا تھا کہ ہم یہاں سے پبلک کے لئے سوربے بھیجتے ہیں اور پبلک تک پہنچتے پہنچتے 99 روپے رستے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں ایک روپے لوگوں تک پہنچتا ہے تو وہ 99 روپے پبلک کے بیچ تک پہنچتے پہنچتے وہ کہاں چلے گئے تو دیکھیں کہیں نہ کہیں سکچکوں کی یہ سکچا میں چاہتا ہوں میرا یہ بچار ہے پیسہ تو آپ کو ملی رہا ہے آپ گیان کا مندر ہیں اس مندر کے آپ پجاری ہیں آپ بچوں کو دیش کے پرتی جنون پیدا کریں ماتا پتا کے پرتی جنون پیدا کریں سماج کے پرتی جنون پیدا کریں ان کو ان کے کیریئر کے پرتی جنون پیدا کریں انہیں کروت مان مایچاری اور لوب ہنسا جھوٹ چوری کسیل پریقر ہے اس سے ان کو دور رکھیں کیونکہ آج آپ اندیکھیں جتنا بھی کرائم ہیں وہ کرائم اسی سال کا بڑھا نہیں کر رہا ہے اسی سال کی بڑھیا نہیں کر رہی ہے جتنا بھی کرائم ہیں جب وہ اپرادی پکڑے جاتے ہیں تو ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایم بی اے کا چھاتر ہے کوئی سی اے کا چھاتر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجنئر ہے کوئی کچھ ہے پڑھے لکھے لوگ ہی یہاں تک کی لوگوں کی میلاؤں کی گلے کی جو چینے بھی کھیچنے والے کوئی ہیں تو وہ بھی سکول کے بچے ہیں کالج کے بچے ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے تعلیم کونسی دی آپ نے سکچہ کونسی دی ان بچوں کو لوٹ خزور کرنے کی آپ نے کونسی تعلیم دی آپ نے بچوں کو سمھالا نہیں کیونکہ ماں جب بچہ آٹھ سال کا جب تک نہیں ہوتا ہے تو اسے ماں سمھالتی ہے اور آٹھ سال کے بعد بچے کو ٹیچر کو سوپتی ہے کہ یہاں تک میں نے سکچہ دے دی ہے آنگے کی سکچہ اب تمہیں دینا ہے اور تو آپ کی دوارہ پڑھائے ہوئے بچے اگر ایسے کار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دی ہوئی سکچہ میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے تو میں دیش کی سبھی سکچکوں سے کہوں گا کہ دیش کا بھوش آپ کی ہاتھ میں ہے دیش کی اکھنٹتہ ایکتہ آپ کی ہاتھ میں ہے اس لیے آپ ان ٹیچروں سے میں کہوں گا کہ ہر ٹیچر پہلے اپنے دماغ میں دیش کو رکھ کر کے سماج کو رکھ کر کے کیونکہ اگر آپ کے دوارہ پڑھائے ہوئے بیٹا عبدالکلام جیسا بن جائے آپ کے دوارہ پڑھائے ہوئے بیٹا یعنی تار بہدر ساسری جیسا بن جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دیش کو دیش کی آجادی میں دیش کی ستنترتا میں دیش کی ترقی میں سماج کی ترقی میں سماج کی بکاس میں دیش کے بکاس میں آپ اپنے آپ کو سان سے کہہ سکتے ہو کہ میرا پڑھائے ہوئے بیٹا ہے میرے دورہ میرے سکور کا میری کوچنگ کا پڑھا ہوا بچہ ہے جو آدیس میں ایسا نام روسن کر رہا ہے تو میں اپنے سبھی سکچک بھائیوں سے کہوں گا کہ لوب ہو چھوٹ نہیں سکتا پر اتنا ہو جتنا ہم روٹی بنانے کی سمجھے آٹے میں نمک ڈالتے ہیں اتنا لوب چل سکتا ہے پر اتنا لوب نہ ہو کہ آٹا ہی گول ہو جائے کھالی نمک ہی نمک رہ جائے نہ وہ گھٹگنے کے لائق ہو نہ وہ اگلنے کے لائق ہو جس لئے میں اپنے دیش کے ان سبھی سکچکوں سے یہ انروت کروں گا ان سے کہوں گا کہ یاد کوئی ماں کوئی پتہ آپ کو سکچا کا مندر سمجھ کر کے اور آپ کو اپنے بیٹے کا بھوش بیٹی کا بھوش اگر آپ کی ہاتھ میں سوپتا ہے تو آپ اپنے اس کرتلپ کو پارن کرتے ہوئے اسے لوگک پڑھائی بھی دیں ساتھ میں نیتک سکچا بھی دیں کہ وہ پڑھ لکھ کر کے دیش کی سیبہ سماج کی سیبہ اور کوئی دکھی بیٹی دکھ جائے تو اس کے لئے اگر ڈاکٹر بن جائے تو دکھی بیٹی کو دیکھ کر کہ پھر ہی میں کب سے اس کی مانوطہ کے ساتھ علاج تو کر دے آج ہم دیکھتے ہیں کتنی خبریں ایسی آتی ہیں کہ دیش کا ڈاکٹر ہی مریضوں کی کھڈنی نکال لیتا ہے کئی کچھ نکال لیتا ہے اس کو بیج دیتا ہے بیٹی طرف رہا ہے وہ کہا رہا پیسے لاؤ تب علاج کروں گا جہاں وہ اپنے بستر اوڑتے تھے چادر اور انہوں نے ایک گریب مہیلا کو پھٹے ہوئی کپڑے دیکھ کر کے انہوں نے اپنی چادر ہی اس کو اڑا دی تھی اس کو دے دی تھی اور خود بینا چادر کے گھر چلے گئے تھے تو کیا ہمارے اندر بھی ایسی سنسکار ہو سکتے ہیں اگر ہم ایسی سنسکاروں سے سب لوگ اپنے آپ کو لپیٹ لیں تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ہمارا دیش سونے کی چڑھیا تھا ہے اور رہے گا ہمارا دیش ایک تا کھنٹا کی ساتھ سارے دیشوں میں مہان تھا ہے اور رہ سکتا ہے یعنی ہم سب ایک ہو جائیں ایک جھٹ ہو جائیں اور کرتب سمجھ لیں کہ یہ دیش کا بچہ ہے یہ دیش کا نام روشن کر سکتا ہے اسی ہمیں پڑھائی کی سانس ساتھ ایک ایسی سمیق سنسکار دیں جس سے کو بیٹا میں نے بتایا اچھ اچھی لسٹ میں اس کا نام آ سکے کیونکہ اس کی نام روشن میں آپ کا بھی نام ہے تو مہانو بھاپ سبھی ٹیچروں سے میں کہوں گا کہ اس بات پر بسیش دھیان دیں جس سے کہ میں گرب سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے دیش کے سکھچک ہیں کہ ہمارے دیش کے وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے اپنی کلم سے اپنی بدھی سے ایسے ایسے بکتی پیدا کیے جو آدیش کا نام روشن کر رہے ہیں سبھی کے لیے میرا آسرواد ہے میری سبکامنا ہے میرا سب کو آسرواد ہے پرمپرا کو آگے بڑھانے کا سنکلپ ہے ہمارا کیونکہ آپ کی امید پر ٹکا ہے پریوار ہمارا امر بھارتی ایک امید جذبہ بلند حوصلوں کا جذبہ بھارت کے نرمان کا